اغزباللہ انہی شیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سکول کی جانب سے دیئے گے کام کو پورے امانداری اور خلوص کے ساتھ سر انچامتے رہے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر اٹھارہ ہے تاریخ چار اگرز دوہزار بیس عیسویں اور دن منگل آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی عدب کی اہمیت یہ ہم نے پہلے نصف پڑھائی کی تھی آج ہم اس کو مکمل کریں گے اس کے الفاظ مائنے آپ اچھی طرح یاد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشکی سوال نمبر دو بھی کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کی سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق کتاب صفحہ نمبر 86 پر سبق موجود ہے یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی کہ روز مرہ زندگی میں مشکل آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے میں حفوظ کر لینا ایک عدیب کا کام ہوتا ہے اور وہ معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں عدب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے یعنی عدب ہمارے معاشرے کا عکس ہے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہوتا ہے ہمارا عدب بھی اسی طرح کا ہوگا معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے عدب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے عدب کی اصناف ہم نے پڑھی تھی شاعری اور نصر اب ان میں آگے اس کی زیادہ اقسام ہے جیسے شاعری میں نظم ہے غزل ہے کسیدہ ہے مرسیہ وغیرہ ہے اور اسی طرح نصر میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں مضمون مضمون کہانیاں داستانیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں تو عدب ہمیں ہمارے معاشرے کو ہمارے سامنے لاتا ہے جس طرح معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق اور سچائی معاشرے کا ہمارے اصل چہرہ اور اس کی سچائی ہمارے سامنے منکشف منکشف کہتے ہیں آشکار ہونے کو ہمارے سامنے وہ آشکار ہوتے ہیں ہمارے سامنے وہ ظاہر ہوتے ہیں عدب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے یعنی جہاں پر عدب کا کام ہمارے معاشرے کی اصل صورت ہمارے سامنے لانا ہے وہیں اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اس کے اصلاح اور بہتری کے لیے کچھ تجاویز بھی ہمارے سامنے پیش کرے عدب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے نیک و بد میں فرق و واضح کرتا ہے نیک یعنی اچھائی اور برائی میں فرق و واضح کرتا ہے معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے پرکھنے یعنی ان کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے اقدار قدر کی جمع ہے معاشرے کی جتنی بھی اچھی اور بری قدریں ہیں ان سب کا جائزہ لینے میں ہماری مدد کرتا ہے یہ پرک انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے یعنی اسی جائزے کی بنا پر انسان اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے سائنسی علم میں بنیادی مقصد نئی نئی اجادات اور دریافتیں ہیں جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نیت نئے وسائل مہیا کیا جاتے ہیں اب جیسے سائنسی علم کی انہوں نے مثال دیئے کہ اس کا مقصد ہے نئی نئی اجادات کرنا نئی نئی دریافتیں کرنا تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ نئے وسائل زندگی میں نئے وسائل مہیا ہوں اور زندگی اور زیادہ سہل ہو جائے سائنسی علم انسانوں کو روز مرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے اگاہ نہیں کرتے یعنی ان کا کام صرف اجادات اور دریافتیں کرنا ہے صرف زندگی کو سہل بنانا ہے وہ ہمیں زندگی کے گزارنے کے طریقے اور آداب نہیں بتاتے کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں یہ کام عدب کرتا ہے اور انسانوں کو روز مرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے آشنا کرنا یعنی متعارف کروانا یا آگاہ کرنا عدب کی افادیت اور اہمیت افادیت اور اہمیت افادیت کے طرح فائدے کو اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس مطالعہ سے فرحت اور شادمانی میسر ہوتی ہے فرحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور شادمانی کا مطلب بھی ہے خوشی یعنی فرحت اور شادمانی دونوں مترادف الفاظ ہیں اور انسان عدب کے مطالعہ کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی عدب جو ہے وہ انسان کو خوشی دیتا ہے اور جب انسان کسی بھی عدب کا مطالعہ کر رہا آتا ہے تو وہ ایک دم سے تازہ دم ہو جاتا ہے وہ بلکل خود کو تروں تازہ محسوس کرتا ہے اور پھر سے زندگی کے امور نپٹانے میں ڈٹ جاتا ہے یا جھٹ جاتا ہے عدب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی زمانت ہے معاشرے کی اقدار کی پاسداری کی زمانت ہے عدب کے ذریعے ہم معاشرے کی جتنی بھی قدریں ہیں ان کی پاسداری یا ان کی حفاظت کے لیے وہ زامن ہے عدب کے مطالعہ سے ہم خیر اور شرمیں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں حل کا مطلب وہ تک قابل ہم عدب کے مطالعہ سے ہی اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں اور معاشرتی قدروں تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے اگاہ رہتے ہیں اگر عدب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں اسی حوالے سے لکھا ہوا ہے علامہ محمد اقبال نے کہا ہے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات احساس مروت کہتے ہیں محبت کے احساسات کچل دینا یعنی ان کو ختم کر دینا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت یعنی ہم اگر اجادات اور نئی نئی دریافتوں کو ہی ہم استعمال میں لاتے جائیں بغیر کسی عداب زندگی گزارنے کے عداب اور طریقوں سے اگاہ ہوئے بغیر تو وہ دل کے لیے موت ہے اور اس سے محبت کے احساسات پیدا نہیں کیا جا سکتے محبت کے احساسات اور زندگی گزارنے کے عداب ہمیں عدب کے ذریعے سے ملتے ہیں آلات سے مراد مختلف آلات ہیں یا ہتھیار لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے اجادات آخری پیراغراف ہے انسان عدب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے معاشرے اور انسانی زندگی کی باقی اور سلامت رہنے کا زامین ہے اگر انسانی معاشرہ عدب سے رو گردانی اختیار کرے گا تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل اگر انسانی معاشرہ عدب سے رو گردانی اختیار کرتا ہے یعنی وہ عدب سے رو گردانی اختیار کرنا یعنی انکار کرنا وہ عدب کا اگر انکار کرتے ہیں عدب کو نہیں مانتا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے امید کرتیوں کہ آپ نے سبق سے سیکھا ہوگا کہ عدب ہماری لیے کس قدر ضروری ہے اب ہم نے اس کے ساتھ کرنا تھا مشکی سوال نمبر دو مشکی سوال نمبر دو لکھا ہوا ہے سبق عدب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں آپ نے سبق عدب کی اہمیت بڑھا آپ نے نیچے چار اوپشن دیئے گئے ہیں چاروں میں سے کوئی ایک درست جواب ہے آپ نے اس درست جواب کا انتخاب کرنے یہ سوال آپ خود حل کریں گے اور اپنی کتاب پر حل کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کام مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ